اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندرہہوے پارے کے آخیر میں اپنی بات ختم ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور خزیر دونوں ساتھ میں چلے بات جہاں ختم ہوئی تھی وہ یہ کہ خزیر نے ایک بچے کو مار دیا تو موسیٰ علیہ السلام سے نہیں رہا گیا اور آپ نے کہا کہ آپ نے غلط کام کیا بیجا حرکت کی تو بات وہاں ختم ہوئی تھی سلامہ پارہ شروع ہو رہا ہے تو خزیر نے جواب دیا میں نے کہا تھا اس سے پہلے بھی کہ آپ صبر نہیں کر پائیں گے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں اس کے بعد آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیے موسیٰ علیہ السلام اور خزیر دونوں ساتھ میں چلے جب ساتھ میں چلے تو ایک دیوار جو ہے وہ گری جا رہی تھی تو خزیر نے اس دیوار کو سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا فَعَبَوْ أَن يُزَيِّفُهُمَا ان لوگوں نے انکار کیا کہ ہم لوگوں کی مہمان نوازی کریں اور آپ نے بغیر بدلے کے ان کی دیوار سیدھی کر دی کچھ اجرت نہیں لی بدلہ نہیں لیا اب دیکھئے تین غلطی ہو گئی تو تین غلطی پر نکالا جا سکتا ہے اسکول سے نکالا جا سکتا ہے مدرسے سے نکالا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ دو غلطیاں معاف ہیں تیسری غلطی ہو گئی تو نکالا جا سکتا ہے اور یہاں موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے کہا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكُ میرے اور آپ کے دربیان اب جدائی کا وقت آ گیا ہے جدہ ہونے سے پہلے میں ان تینوں چیزوں کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی تعبیر بتاتا ہوں جہاں تک بات یہ ہے وہ کشتی جس کو میں نے عیبدار بنا دیا مزدور کی کشتی تھی وہ مزدور غریب تھے اور اسی کے ذریعے وہ لوگ روزی روٹی حاصل کرتے تھے بادشاہ جو تھا اس طرف کا وہ لے لیتا تھا غصب کر لیتا تھا اس لئے میں نے عیبدار بنا دیا تاکہ اس کی کشتی کو نہ لے سکے جہاں تک اس بچے کی بات ہے تو اس کے ماباب جو تھے مومن تھے اگر یہ زندہ رہتا تو اپنے ماباب کی رسوائی کے ذریعہ بنتا اس لئے میں نے اس کو مار دیا اور اس دیوار کا جو مسئلہ ہے کہ میں نے گاؤں کی دیوار ایک جو ٹیڑھی تھی اس کو سیدھا کر دیا دیوار کے نیچے خزانہ چھپا ہوا تھا دو یتیم بچوں کی دیوار تھی وہ خزانہ ان کے ماباب نے رکھا تھا وَقَانَ تَحْتَهُ قَنْزُلَّهُمَا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا اور وہ خزانہ دیوار کے نیچے چھپا ہوا تھا اور ان دونوں کے ماباب نیک تھے دو یتیم بچے کی دیوار تھی ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے اس لئے میں نے ایسا کیا کیا خضر نے اپنی طرف سے کیا خضر خود کہتے ہیں رحمت ام ربک وما فعلتو ان امری ذالک تعویل ما لم تست علیہ صبرہ یہ آپ کی رب کی رحمت ہے میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا یہ تعویل ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے تو دیکھا آپ نے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحَا جو آیا ان دونوں کے ماں باپ نیک تھے تو نیک ماں باپ کا فائدہ بچوں کو بھی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ برکتیں نسل در نسل دیتے رہتا ہے اس لئے پہلے خود نیک بنیے اپنی اولاد کو بھی نیک بنائیے اب اس کے بعد آیت نمبر 83 سے آیت نمبر 99 تک سترہ آیتوں میں ذلقرنین کا واقعہ ہے جس کو کہ خسرو کہا جاتا ہے یونانی سائرس کہتے ہیں ذلقرنین کہا جاتا ہے اس کے سر پر بال ایسے تھے جس میں چوٹی باد ہی جائے دو لٹھ تھے یا پھر ایسے ہی ان کا نام پڑ گیا ہے ذلقرنین یعنی دو سینگ والے یہ نیک آدمی تھے ایمان والے تھے سکندر رومی نہیں ہیں کیونکہ سکندر رومی مسلمان نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت دی کہ مشرق و مغرب کو فتح کیا یاجوج ماجوج ادھر بند ہیں دیوار بنی ہوئی ہے ایک آیت سے اور بھی پتا چلتا ہے کہ ذلقرنین نیک آدمی ہیں مومن ہیں کہا یہ جو دیوار میں نے بنائی ہے دیوار رہے گی جب تک میرے رب کی رحمت ہے جب وہ وقت آ جائے گا تو وہ دیوار گر جائے گی اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے تو دیوار گر جائے گی اور یاجوج ماجوج نکل آئیں گے اب آگے ذکر ہو رہا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو ان کے لئے جنت الفردوس میں بہترین مہمان نوازی ہے جنت الفردوس جنت کے اندر ایک عالی مقام ہے اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں ذکر ہے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں اور درخت کلم بن جائیں لیکن میرے رب کی رحمت میرے رب کی تعریف کبھی ختم نہیں ہوگی رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے آخری آیت ہے آیت نمبر ایک سو دس آپ کہہ دیجئے میں تم جیسا بشر ہوں انسان ہوں فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر وحی کی جاتی ہے کہ تم لوگوں کا معبود ایک ہے تو جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھرائے تو سورہ کا حفظ سورہ نمبر اٹھارہ یہاں ختم ہوئی اب اس کے بعد سورہ مریم سورہ نمبر انیس ہے مریم عیسیٰ علیہ السلام کی امی ہے ہم مسلمان مسلمان ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کی امی کو پاکدامن نہ مانے عیسیٰ علیہ السلام بگھر باپ کے پیدا ہوئے سورہ مریم کے اندر مریم علیہ السلام کا واقعہ بھی ذکر کیا گیا اس لئے سورہ مریم رکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا معنی اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے یہاں زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے بوڑے ہو گئے ان کے بال سفید ہو گئے تو کہا میرے رب میرا کوئی وارث پیدا کر دے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا یہیہ علیہ السلام پیدا ہوں گے تو یہیہ علیہ السلام پیدا ہوئے آیت نمبر پندرہ میں سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوئے جس دن وہ مریں گے اور جس دن وہ اٹھائے جائیں گے یہیہ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں جبکہ عمر زکریہ علیہ السلام کی تھی نہیں کافی بوڑے ہو گئے تو یہ ایک اہم واقعہ ہے اس لئے یہاں ذکر ہوا کہ سلامتی ہے برکت ہے جس دن وہ پیدا ہوئے جس دن مریں گے جس دن اٹھائے جائیں گے تو تین جگہیں ایسی ہے جہاں سلامتی کی دعا کرنی چاہیے پیدائش کے وقت حالت کیا ہوتی ہے پھر اسی طرح امی کی حالت کیا ہوتی ہے بچے کی حالت کیا ہوتی ہے پھر اسی طرح جب آج بھی دنیا سے جاتا ہے تو حالت کیسی ہوتی ہے کل قیامت کے دن جب اٹھائے جائے گا تو حالت کیا ہوتی ہے اس لئے سلامتی کی دعا کی گئی ہے اب اس کے بعد آیت نمبر سولہ سے آیت نمبر سنتیس تک بائیس آیتوں میں مریم علیہ السلام اور عیسی علیہ السلام کا تذکرہ ہے وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمِ آپ کتاب میں مریم کو یاد کیجئے علیہ السلام ان کے واقعہ کو یاد کیجئے کہ وہ مسجد کے کنارے میں مسجد کے اندر اللہ کی عبادت کر رہی تھی تو فرشتے آئے قَالَتْ إِنِّي أَوْزُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَ إِنْكُنْتَ تَقِيَّ انسانی شکل میں آئے بچے کی خوشخبری دینے کے لئے آئے تو کہا میں رحمان کی پناہ میں آتی ہوں فرشتے نے کہا آپ کو بچہ پیدا ہوا گلے یہ کیسے ہو سکتا ہے قَالَتْ إِنَّا يَكُونُ لِغُلَامُ وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَرُ وَلَمْ أَكُوْ بَغِيَا کیسے بچہ پیدا ہو سکتا ہے مزیر کسی انسان نے چھوانے اور میں بدکار عورت نہیں ہوں کہا یہ اللہ کا فیصلہ ہے بلاخر اللہ کا فیصلہ ہوا اور عیسی علیہ السلام بگر باپ کے پیدا ہوئے عیسی علیہ السلام نے بچپن میں بات کی اور عیسی علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں وَبَرَّمْ بِوَالِدَتِي اور میں اپنی ماں کی خدمت کرنے والا ہوں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبَثُحِيَّ سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور سلامتی ہو جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا کچھ لوگ عیسیت کے ذریعے دھوکہ دے دیتے ہیں عیسائی لوگ مسلمانوں کو دھوکے میں ڈال دیتے ہیں یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا کہ عیسی علیہ السلام مر گئے جی نہیں عربی زبان میں یہ ایسا سیغہ ہے جو مزارع کا سیغہ ہے اور یہ حال کے لیے اور آئندہ کے لیے استعمال ہوتا ہے ماضی کا سیغہ نہیں ہے پاسٹ ٹینس نہیں ہے بلکہ پرزن ٹینس ہے پاسٹ کس کے لیے جب میں پیدا ہوا لیکن موت کے وقت کے لیے جب آیا تو کہا جس دن میں مروں گا مرا نہیں کہ میں مر گیا یہ ہے نہیں تو ترجمہ کے ذریعے لوگ گھما دیتے ہیں قرآن کو اگر اچھی طرح سمجھیں گے تو کوئی گھما نہیں سکتا اس لیے غور سے پڑھی ہے اس کے اندر ہے پرزن ٹینس ہے جس دن میں مروں گا جس دن میں اٹھائے جاؤں گا عیسی علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے قیامت کے بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قیامت کے قریب وہ آسمان سے اتریں گے دمشق کے اندر مینارے پر اتریں گے دو فرشتوں کے ذریعے اتریں گے اس لیے کہا سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور سلامتی ہو جس دن میں مروں گا اور جس دن میں اٹھایا جاؤں گا عیسی علیہ السلام نے کہا وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ فَعْبُدُوْ تو عیسی علیہ السلام نے یہی پیغام دیا ہے عبادت کے لائق اللہ ہے اب اس کے بعد عبراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے آپ کتاب میں عبراہیم علیہ السلام کو یاد کیجئے وہ سچے نبی تھے اپنے اببہ سے کہا اپنے اببہ آذر سے کہا اببہ جان آپ اس کی عبادت کرتے ہیں کیوں عبادت کر رہے ہیں یعنی سنیں نہ دیکھیں پھر آگے کہا میرے پاس رحمان کی طرف سے علم آیا ہے پھر یہ بھی کہا اگر تکلیف آپ کو پہنچ جائے تو کون ہے اس تکلیف کو دور کر سکتا اللہ کے علاوہ کوئی ہے آذر نے کہا اے اببراہیم کیا تو اب ہمارے معبود سے روگردانی کر رہا ہے جا دفع ہو جا یعنی ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکال دیا تو کہا میں آپ کے لئے استغفار کرتا رہوں گا آپ غور کریں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو توہید والوں کا امام بنا دیا اسے یہ بھی پتا چلتا ہے باپ دادا کے دین کو چھک کرنا چاہئے ابراہیم علیہ السلام نے چھک کیا تو توہید والوں کے امام بن گئے ضروری نہیں ہے کہ باپ دادا حق پری ہو ابراہیم علیہ السلام کے اببہ آذر نے اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑا تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے آپ غور کریں نبیوں کے باپ بھی اپنے باپ کے لئے ترسیں گے تو اللہ قبول نہیں فرمائے گا نبیوں کے باپ بھی اپنے باپ کے لئے دعا کریں گے تو اللہ قبول نہیں کرے گا پھر اسی طرح اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اگر لڑکے کو لڑکی کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دی ہے صحیح کتاب و سنت کی ہدایت دی ہے تو ان بچوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے رہیں مثالی بیٹے کا کردار ادا کرے مثالی بیٹی کا کردار ادا کرے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے پیارے انداز میں سمجھانا اب آگے مساء صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے پھر اس کے بعد اسماعیل علیہ وسلم کا واقعہ وعدے کے بڑے سچے تھے آیت نمبر پچپن میں ہے اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز کا اور زکاة کا حکم دیتے تھے تو اپنے گھر والوں کو بھی سمجھانا ہے اس کی فکر کرنی ہے پھر اسی طرح ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے آگے آیت نمبر 66 اور انشت پر غور کیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ کیسے اٹھائے جائیں گے یعنی قیامت کے دن کا انکار کر رہے ہیں تو انہیں ڈرنا چاہیے انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا زندہ کر کے اٹھائے جاؤں گا غور کرنا چاہیے انسان کو جب وہ کچھ نہیں تھا تو کیسے اللہ نے پیدا کیا آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کو جمع کر لیں گے اور جہنم کی اردگرد حاضر کر دیں گے اللہ نے کہا تو اللہ قادر ہے جب انسان کچھ نہیں تھا تو اللہ نے پیدا کیا اب تو اس کا پورا جسم ہے تو دوبارہ اللہ کیوں نہیں اٹھا سکتا ہے اب آگے کہا گیا کہ یہ بہت خراب چیز ہے صحیح چیز نہیں ہے کوئی یہ کہے اللہ کے پاس بیٹا ہے اللہ کے پاس بیٹی ہے بہت تکلیف والی بات ہے آسمان پھڑ جائے زمین شک ہو جائے پہاڑ رضا رضا ہو جائے کہ اللہ کے لئے کسی نے اولاد بنا دیا مناسب نہیں ہے کہ رحمان کے لئے لڑکا ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں اللہ بھی نہیں ہیں بلکہ وہ رسول اللہ ہیں عبداللہ ہیں اللہ کے رسول ہیں اللہ کے بندے ہیں سورہ مریم سورہ نمبر انیس بھی مکی سورہ ہے نبیوں کے واقعات تھے پھر اخیر اخیر میں ذرا آخرت کا تذکرہ تھا اس کے بعد سورہ تاہا سورہ نمبر بیس ہے یہ مکی سورہ ہے ہم نے قرآن اس لئے نہیں اتارا کہ آپ مشکت میں پڑ جائیں آیت نمبر پانچ پہ غور کیجئے اوپر والا بولتے ہیں نا اوپر والا رحمان ارش پر مستوی ہے اس لئے یہ کہنا رحمان ہر جگہ ہے اللہ ہر جگہ ہے یہ قیرہ قرآن کی خلاف ہے حدیث کے بھی خلاف ہے رحمان ارش پر مستوی ہے اور اللہ کا ارش سات آسمانوں کے اوپر ہے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ان کی قوم کا لمبا واقع ہے موسیٰ علیہ السلام کی امی کا ان کی بہن کا بھی واقع ہے فیرون کا بھی واقع ہے جادوگر کا واقع ہے اب موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی کو لے کر نکلتے جب وہ مدین چلے گئے تھے تو واپس مصر آ رہے ہیں آگ نظر آئے آگ کو دیکھا تو آگ کے پاس گئے گئے تھے آگ لینے اللہ نے نبوت دے دی آیت نمبر چودہ میں میں رب ہوں تم میری ہی عبادت کرو اور مجھے یاد کرنے کی نماز قائم کرو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ ہے آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے کہا یہ لاتھی ہے میں ٹھیک لگاتا ہوں پتے جھاڑتا ہوں دوسرے کام کرتا ہوں پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ایک نشانی اور دی کہ ہاتھ کو بغل میں رکھتے تو ہاتھ سفید ہو جاتا کہا جائیے فرعون کے پاس تو دعا کرتے رب شرح لصدری و ایسر لعمری وحر لقدتم مل لسانی یفقہ قولی میرے رب میرے لئے میرے سینے کو کھول دے میرے معاملے کو آسان کر دے اور میرے زبان کے انجل لکنت ہے اس کو تو ختم کر دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں اور اس کے بعد حارون علیہ السلام کو بھی ساتھ میں لے کر گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے بھائی کو بھی نبی بنایا حارون علیہ السلام بڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام چھوٹے ہیں اب آگے ذکر ہو رہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کی طرح وحی کی اگر آپ کو ڈر لگے تو اس بچے کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں رکھ دیجئے اور پانی میں بہا دیجئے فیرون کیا کرتا تھا ایک سال بچوں کو مار دیتا تھا اور ایک سال بچوں کو چھوڑ دیتا تھا حارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو چھوڑا جاتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال بچوں کو مارا جاتا تھا لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں فیرون کی تباہی لکھی تھی اللہ نے ان کے پرورش وہی کرائی تو صندوق میں بن کر کے رکھ دیا پانی میں بہا دیا ان کی بہن بھی ساتھ میں چلی موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پیتے تھے ان کی بہن نے کہا پتا نہیں چلا فراؤن کو اور ان کے گھر والوں کو ہاں ایک عورت ایسی ہے ہو سکتا ہے وہ بچہ دودھ پی لے تو موسیٰ علیہ السلام کی امی تھی تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی امی کے آنکھوں کو تھنڈک پہنچائی اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور حارون سے کہا جاتا ہے فراؤن کے پاس جانے کا واقعہ فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكْرَ وَيَخْشَى آپ دونوں نرم گفتگو کرنا شاید کہ وہ ڈر جائے اور نصیحت حاصل کر لے اصنا ظالم بادشاہ اس کے پاس جانا ہے نرم گفتگو کرنا ایک دائی کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ بات کرے نرم کرے لوگوں کو لائے نرمی کے ساتھ بات کرے گصے کے ساتھ بات کیجئے گا سختی بات کیجئے گا تو لوگ کہاں سے آئیں گے زبان میں بھی مٹھاس ہو اور دل میں بھی آس ہو زبان مٹھاس کے ساتھ چلے تو سامنے والا آ جاتا ہے بات کو سنتا ہے اور ایک دائی کے لئے ضروری ہے کہ اپنے زبان میں مٹھاس پیدا کرے اپنے دل میں سختی کو ختم کر دے مساء علیہ السلام اور حارون علیہ السلام نے کہا ہم کو ڈر لگتا ہے قَالَ اللَّهَ تَخَافَ إِنَّنِي مَعَكُمَ عَسْمَ وَعَرَا آپ دونوں گھبرائیے نہیں بے شک میں آپ دونوں کے ساتھ ہوں جیسا اللہ کے لئے لائق ہے اللہ ساتھ میں ہے مساء علیہ السلام اور حارون فرعون کے ہاں پہنچ گئے دعوت دی تو فرعون نے کہا اچھا جادوگر ہو جادوگروں کو جمع کیا گیا جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے مساء علیہ السلام نے لاتھی ڈالی اور لاتھی جو ہے سام بن کے تمام چیزوں کو نگل گئی جادوگر کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا چاہے وہ جہاں سے بھی آئے جادوگروں کے سامنے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ مساء علیہ السلام حق پر ہیں تو وہ لوگ سجدے میں گر گئے اور مومن ہو گئے تو فرعون نے کہا اچھا تمہارے ہاتھ پاؤں الٹے کار دوں گا تم کو سزا دوں گا اس کے بعد جادوگروں نے یہ کہا فَقْزِ مَا أَن تَقَازِ آپ کو جو فیصلہ کرنا ہے کر لیجئے آپ فیصلہ دنیا کے لیے ہی کر سکتے ہیں دنیا ہی میں چل سکتا ہے ہم تو اپنے رب پر ایمان لائے ہم ہم پڑھنے والے نہیں ہیں آپ غور کیجئے اس بات پر یہی جادوگر تھے ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اچھا اگر ہم لوگ جیت جائیں تو کیا فائدہ ہوگا ارے آپ لوگ قریب ہی بن جاؤ گئے لیکن جب حقیقت سامنے آ گئی اور جب ایمان والے ہو گئے تو کس طریقے سے فیرون میں مارا آپ مار سکتے ہو دنیا میں کچھ کرنا چاہے کر سکتے ہو جان لے سکتے ہو لیکن دل میں جو ایمان بسا ہوا ہے اس کو تم نکال نہیں سکتے اب آگے تذکرہ ہو رہا ہے کہ مساء علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے پیچھے پیچھے سے فیرون بھی آیا اور اللہ تعالی نے کس طریقے سے ڈبو دیا اب اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ مساء علیہ السلام کو ہی تور پر گئے اپنے بھائی حارون کو چھوڑ کر گئے جب چھوڑ کے چلے گئے تو کہا ذرا خیال لکھنا اسی درمیان میں ساموری نام کا ایک آدمی تھا بچھڑے کی پوجہ پہ لگا دیا مساء علیہ السلام آئے اور اس کے بعد اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ لی اور بال پکڑ لیا اور کہا اے میرے ماں جان یعنی ماں کتنا منصوب کرے کہا میرے بھائی میرے سر کے بال مت پکڑ میری داڑھی مت پکڑ میں نے تو سمجھایا تھا لیکن لوگ نہیں مانے اسے یہ پتا چلا داڑھی لمبی ہونی چاہیے تاکہ پکڑ میں آ جائے اب آگے غور کیجئے آیت نمبر 111 میں اس میں اللہ تعالی کا اسم آزم ہے کہ تمام چہرے اللہ کی طرف ہے جو زندہ ہے اور قائم ہے پھر اسی طرح آپ غور کریں آیت نمبر 114 میں ہے رب زدن علمہ میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما تو علم میں زیادتی کی دعا کرنا ہے اس کے بعد آدم علی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور عبلیس کا تذکرہ ہے کس طریقے سے دھوکے میں آگے اور جنت سے نکالے گئے آیت نمبر 124-125 بغور کی جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو ہم ان کی زندگی تنگ کر دیں گے اور قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے تو وہ کہیں گے میرے رب مجھے کیوں اندھا اٹھائے جبکہ میں دنیا میں دیکھنے والا تھا تو اگر قرآن کو چھوڑ دیں گے تو زندگی تنگ ہو جائے گی آج وہی حالات ہیں اس لئے قرآن کو پکڑ لیجئے آخری پیج میں کہا گیا سلاحوے پارے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے آپ صبر کیجئے اس کے بعد کہا جو مالدار قسم کے لوگ ہیں ان کی طرف نگامت اٹھائیے اس کے بعد کہا آیت نمبر 132 ہے وَآمُرْ أَحْلَقَ بِسْصَلَاةِ وَسْتَبِرْ عَلِيهَا آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور آپ اس پر صبر کیجئے ہم آپ سے روزی نہیں مانگ رہے ہیں آپ کے رب کے پاس تو روزی ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے تو یہ چند پیغام تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کا خاتمہ ایمان پر کرے اللہ ہم لوگوں کا دل ایمان پر جمع دے اور اللہ تعالیٰ صابر و شاکر بنا آزمائش میں اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھ استقامت کی زندگی دے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ و نبی محمد و آلی و صحب جمعین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ